چین سے خبر شامل کرتے ہیں چین میں سکول بس بچوں پر چڑ گئی عالمی خبر رسانہ دارے کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ چین کے صوبے شنڈوم کے شہر تائیان میں صبح سات بجو اس وقت پیش آیا جب بچے کتار بنا کر مرکری دروازے سے سکول میں داخل ہو رہے تھے اس دوران ایک تیز رفتار سکول بس نے درجل کے قریب بچوں کو کچل دیا بچوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں گیارہ حالاتوں کی تصدیق کر دی گئی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد کے حوالے تھے متساعد اتراعات ہیں سوشل میڈیا پر وائر ہونے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بس کے قریب سڑک پر خون کی خون نظر آ رہا ہے اور یونی فارم میں ملبوس بچوں کی کچلی ہوئی لاشیں بکری پڑی ہیں اور والدین ان کے نزدیک بیٹھے رو رہے ہیں یاد رہے کہ چین میں کئی سرکاری سکول اس ہفتے نئے تعلیمی سال کے دیئے دوبارہ کھلے ہیں جہاں بے ہنگم ٹرافک اور بفاظتی تدابیر اختیار نہ کرنے کے باعث جان لیوہ حاصلات ہوتے رہتے ہیں